بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی پر سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں بھائی نیوز ہے جی ویڈیو ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر بھی کر دیتا ہوں میں سعودیلی پر شاہر تبوک سے لیگی ہے کافی افسوس ہوئے ہیں مجھے یہ نیوز پڑھنے کے بعد میں نے بولا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں خاص کر جو فیملی یہاں پر مقیم ہیں جی ان کے لیے ظاہری سے بات آپ کو بتا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ساتھ میں تو اکثر یہاں پر گھومانے کے لیے ہمارے پاس جگہ گیا ہوتی ہے فیملیز کو کسی پارک میں چلے جائیں گے کہیں جھولے لگے وہاں پر چلے جائیں گے یہاں جدہ میں جو فیملیز زیادہ پاکستانی ہیں انڈین رہتی ہیں تو وہ جدہ کورنش کے اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہر شہر میں فیملیز ہیں پاکستانی بھی ہے انڈین بھی ہے لیکن یہ جو بچہ جہاں حق ہوا ہے یہ ابراہیم اس کا نام تھا سعودی بچہ تھا یہ واقعہ کچھ یوں ہوئے کہ میں یہاں پر آپ ساتھ کچھ پکچر اور ویڈیو بھی ابھی آپ کو اشلا کر دکھا دوں گا جس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے تمام طرح معاملہ تو بھائی واقعہ کچھ یوں ہوئے کہ تبوک میں جو آپ کو پتہ ہی آپ میلہ بول رہے ہیں اسے جیسا کہ ہم اکثر پاکستانی ایڈیا میں ہمارے میلے لگتے ہیں یہاں پر ریاستیزن چل رہا ہے جیسا کہ ایسا بولا جاتا ہے لیکن اسے ہم میلہ ہی بولیں گے بچوں کے کھلاؤنوں کے لیے بہت بڑا وہاں پر آپ بہت رہے ہیں پروگرام کیا گیا تھا ایک بڑی پارک میں وہاں پر مختلف اسم کے کھلاؤنے لگے ہوئے تھے تو یہ بچہ بھی وہاں پر بھائی جھولے میں جو آپ کو پتے یہ ٹرین چلتی ہے بجلی کے اوپر وہ ڈبے بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ بیٹھیں بچے کو وہ مقاعدہ ویلٹ وغیرہ پوری سیفٹی کر کے لگاتے ہیں تو وہ سیفٹی ان لوگوں نے کی لیکن بچہ گر گیا نیچے گی رہا ہے جب وہ جو ریل تھی اس کے جو چرب لگی تھی نیچے بھائی اس کے ٹائر وغیرہ تھے جو لوگ کے لگتے ہیں آپ کو پتے ہیں تو ان کے نیچے ہے یہ پھر اس کے ان کے نیچے آنے کے بعد یہ جام حق ہو گیا یہاں پر وہ ٹرین وغیرہ کے مطالق آپ تمام طرح تفصیل یعنی کس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی کچھ ویڈیو وائرل ہے کہ وہ جو بیلٹ تھا وہ بیلٹ کا آرامد نہیں تھا اس کے مطالق بھی پچھر سوشل میڈیا کے اوپر لگائی گی ہیں اور اس بچے کے والد کا کہنا ہے کہ میں نے کیس کیا ہوا ہے میں پیچھے نہیں ہوتوں گا میں اس کیس کا یعنی کہ میرا جو بیٹا ہے جو ان کے دوکے ابھی اس دنیا میں نہیں رہا ہے لیکن میں اس کیس کا انڈ کروں گا ان تمام طرح مجرموں کو بھائی میں کیفرے کردار تک ضرور پنچاؤں گا جو اس کیس ذمہ دار ہے